ناظرین اگر آپ لوگ غریب ہیں آپ لوگوں کی دو وقت کی روٹی بڑی مشکل سے پوری ہو رہی ہے آپ لوگ اپنے خواب پورے کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ نئی گاڑی لینا چاہتے ہیں اپنا بنگلہ بنانا چاہتے ہیں آپ لوگ اپنا لائف سٹائل شہانہ کرنا چاہتے ہیں تو جناب صرف ایک سال لگے گا ایک سال میں آپ لوگوں کے یہ تمام تر خواب پورے ہو جائیں گی شرط یہ ہے کہ جو طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اسی طریقے سے آپ لوگ نے محنت کرنی ہے تسلسل سے محنت کرنی ہے اتنا آسان کام ہے اتنا یونیک کام ہے اتنا زبردست کام ہے کہ ایک چھوٹا بچہ بھی بہر سانی اس کو کر سکتا ہے یوٹیوب کی ویڈیوز پر آپ لوگ نے جناب رونا ہے ہسنا ہے مختلف قسم کے ریاکشنز دینے ہیں ریاکشنز دے کر ہی جناب آپ لوگ مہانہ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں اس کی میں آپ لوگوں کو گرنٹی دوں گا کسی بھی بندے کی آپ لوگ ویڈیو ڈاؤنلوڈ کریں اس پر ریاکشن دے اور اسی کو اپلوڈ کر دیں تو یقین مانے آپ لوگ گھر بیٹھے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو پروف بھی دکھاؤں گا کہ جو لوگ اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں اور وہ لاکھوں روپے گھر بیٹھے کما بھی رہے ہیں یقین مانیے ناظرین آپ لوگ دنیا جہان کی کوئی بھی ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر کے اس پر ریاکشن اگر دیں گے تو آپ لوگوں کو کوپی رائٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا آپ لوگ موویز ڈاؤنلوڈ کریں آپ لوگ گانے ڈاؤنلوڈ کریں آپ لوگ ڈرامے ڈاؤنلوڈ کریں آپ لوگ ٹیک کی کوئی بھی ویڈیو ڈاؤنلوڈ کریں کسی بھی قسم کی آپ لوگ ویڈیو ڈونلوڈ کر کے اس پر ریاکشن دیکھ کر اگر ویڈیو لگائیں گے تو دنیا کا کوئی بھی بندہ آپ لوگوں کو کوپی رائٹ سٹائک نہیں بھیجے گا یوٹیوب خود کہتی ہے کہ جناب اگر آپ لوگ اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کا کوپی رائٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کسی کی ویڈیو آپ لوگوں نے خود لگانی ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ پیسے ملیں گے تو چلیے ناظرین سب سے پہلے آپ لوگ اس طرح کی ویڈیوز دیکھ لیں پروف دیکھ لیں جو لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں ان کا کنٹینٹ دیکھ لیں آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے گا اور یقیناً آپ لوگ نے اس طرح کی ویڈیوز دیکھی بھی ہوں گی تو آپ لوگ سب سے پہلے ویڈیوز دیکھ لیں سیمپل دیکھ لیں اس کے بعد آپ لوگوں کو تمام تر چیزیں سمجھاتا ہوں کر کے دکھاتا ہوں ماما کہاں تھے آپ کاش ایسا ہو سکتا تو رج کے نالے کاش کسی دن توم ہی نمے کپڑے پالے جی تو ناظرین اومی ہی کرتے ہیں آپ لوگ نے سیمپل دیکھ لیا ہوگا اور آپ لوگوں کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ آپ لوگ نے کس ٹائپ کی ویڈیوز بنانی ہے یقیناً آپ لوگ سہی سمجھے ہیں آپ لوگ نے ریاکشن پر ویڈیوز بنانی ہے مطلب دنیا جہان کی کوئی بھی ویڈیو آپ لوگ ڈانلوڈ کریں اس کو دیکھیں اس پر ریاکشن آپ لوگ نے ایڈیٹنگ کریں اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیں اور انشاءاللہ یقیناً آپ لوگوں کو اس سے اچھا خاصا پیسہ ملے گا تو چلیے اب آپ لوگوں کو تمام تر چیزیں سمجھاتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں کہ اس کے لیے آپ لوگوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی جناب ریاکشن ویڈیو کے لیے آپ لوگوں کو دو عدد موبائلز کی ضرورت پڑے گی ایک وہ موبائل جس سے آپ لوگوں کی جناب ویڈیو بن رہی ہوگی مطلب وہ آپ لوگوں نے موبائل کسی بھی بندے کو پکڑا دینا ہے اور کوشش کریں ٹائپورڈ پر یا سٹینڈ پر اس موبائل کو لگا دیں تو جو موبائل ٹائپورڈ پر لگا ہوگا یا آپ لوگوں نے کسی بھی بندے کو موبائل پکڑایا ہوگا اس سے آپ لوگوں کی ویڈیو بن رہی ہوگی دوسرا وہ موبائل آپ لوگوں کو چاہیے جس موبائل پر آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھنی ہے اس بندے کی یا وہ ویڈیو جس پر آپ لوگ نے ریاکشن کرنا ہے ادھر سے آپ لوگوں کی ریکارڈنگ چل رہی ہوگی ادھر سے آپ لوگ ویڈیو دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ ریاکشن دیں گے کوئی بھی ویڈیو چلے گی مطلب اس میں کوئی امپورٹنٹ پارٹ آیا ہے کوئی مزائیہ پارٹ آیا ہے تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس پر ریاکشن دینا ہے ہسنا ہے آپ لوگوں نے مسکرانا ہے کہکا لگانا ہے جو مرضی آپ لوگ اس ویڈیو کے لیٹی کریں اور مطلب آپ لوگوں کی جو ویڈیو ہے وہ انٹرٹیننگ ہونی چاہیے اور اگر ایک سیڈ مووی ہے اس پر آپ لوگ نے سیڈ ریاکشن دینا ہے لیکن ایک چیز آپ لوگ نے مدینہ تا رکھنیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ نے نیکٹیو کمنٹ نہیں کرنا نیکٹیو ریویو نہیں کرنا اس ویڈیو کا یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ نیکٹیو ریاکشن دینا شروع کر دیں جس سے آپ لوگوں کی ویڈیو پر کوپی رائز � ایک آج سکتا ہے یا جس بندے پر آپ لوگ نیکٹیو ریویو کر رہے ہیں تو وہ بندہ نرال بھی آپ لوگوں سے ہو سکتا ہے اب نیکٹیو ریویو کیسا ہوتا ہے نیکٹیو ریاکشن کیسا ہوتا ہے جیسے آپ لوگوں کو اگزیمپل دیتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ اس پر ریاکشن دے رہے ہیں تو آپ کہیں گے یہ ناصر بھائی ہے یہ کتنی بخواس ویڈیو اس نے بنائی ہے یہ گلتی ہے اس کی یہ گلتی ہے یہ اس کے چینل کو دیکھو ہی نا یار یہ بندہ فراود کر رہا ہے اس طرح تاکہ اگر آپ لوگ نیکٹیو ریاکشن کریں گے تو آپ لوگوں کا چینل چلے گا نہیں بلکہ آپ لوگوں کے چینل پر کوپی رائز سٹائک آ جائے گی وہ بندہ دے گا جس پر آپ لوگ نیکٹیو کمنٹ کر رہے ہیں تو یہ چیز آپ لوگ نے مدنظر رکھنی ہے تو چلیے موبائل کی سکرین پر آپ لوگوں کو تمام تر چیزیں سمجھاتا ہوں کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ لوگ نے ویڈیو کیسے ڈانلوڈ کرنی ہے کیسے ریاکشن کرنا ہے کیسے آپ لوگ نے ویڈیو ایڈٹ کرنی ہیں آپ لوگوں کے لیے سب سے پہلا چینل لے کر آیا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ ریاکشن ویڈیوز کونس ہی ہوتی ہیں کیسے ہوتی ہیں اور ان کی ڈسکرپشن وغیرہ کیسے لکھنی ہوتی ہے سب سے پہلا چینل آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے بوجھ بوری چلیز ان کے مزید تین چار اور چینل بھی ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسرا چینل ہے یہ تیسرا چینل ہے اور یہ ان کا چوتھا چینل ہے اگر ان کو پیسے نہ آ رہے ہوتے تو ج یہاں پر ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں یہ پہلا ریاکشن انہوں نے دو گھنٹے پہلے اپلوڈ کیا ہے یہ کیسے انہوں نے ریاکشن کیا ہے ابھی ایڈ چلے گی ایڈ جیسے سکیپ ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو جناب ان کی ریاکشن ویڈیو دکھاتے ہیں ابھی یہ تھوڑا سا انٹرو کروا رہی ہیں کہ آج یہ کس ٹاپک پر بات کرنے جا رہی ہیں کن کی ویڈیو یہ آپ لوگوں کو ریاکشن کر کے دکھائیں گی ہمیں تھوڑی سکیپ کر دیتے ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک سائیڈ پہ چھوٹی سی سکرین کے ساتھ ویڈیو چل رہی ہے اور ادھر یہ اکیلی دیکھ رہی ہیں اور اس پر ریاکشن دے رہی ہیں اب ان کے چینل کو ویزٹ آپ لوگوں نے کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو آئی دیا ہو جائے گا کہ یہ ریاکشن ویڈیو کس طرح دیتے ہیں ایک اور چیز آپ لوگوں کو یہاں پر دکھانی ہے تاکہ آپ لوگ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ ایک اچھے طریقے سے اپلوڈ کریں سب سے پہلے ان کے ٹائٹل آپ لوگ دیکھیں اس کے بعد ان کی ڈسکرپشن آپ لوگوں نے دیکھنی ہے ڈسکرپشن میں اس بندے کی ویڈیو انہوں نے یہاں پر لگائی ہے اس بندے کی اوریجنل ویڈیو کا لنک بھی یہاں پر مینشن کیا گیا ہے کریڈٹ ویڈیو چینل نیم یہ سی جی کی وائنز مطلب چینل کا نام بھی منشن ہے اس کا لنک بھی یہاں پر دیا گیا ہے اور اوریجنل ویڈیو کا لنک بھی یہاں پر منشن ہے مطلب یہ والی جو ویڈیو ہے اس کا لنک انہوں نے نیچے دیا ہے تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کا لنک لازمی دینا ہے تاکہ یہ جس کی ویڈیو ہے اس کو پتا چل جائے کہ نیچے جناب کریڈٹ دیا گیا ہے ویڈیو کو اور آپ لوگوں کو کوپی رائز ٹائک وہ بندہ نہ دے کوپی رائز ٹائک کوئی بھی بندہ نہیں دیتا لیکن یہ احتیاطا آپ لوگوں نے ویڈیو کا لنک لازمی دینا ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ آپ لوگوں کو ایک اور چینل دکھاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ ریاکشن ویڈیو کس طرح آپ لوگوں نے بنانی ہے میں یوٹیوب کے سرچ بار میں پنجابی ریاکشن لکھتا ہوں لکھنے کے بعد میں سرچ کرتا ہوں جیسے سرچ کیا تو جناب پنجابی چینلز کافی آ جائیں گے جو ریاکشن پر ویڈیوز بناتے ہیں ان میں سے یہ والا جو چینل ہے اس کی ویڈیو کو کلک کرتے ہیں اور ایڈز سلے گی ایڈز کو ہم لوگ سکیپ کریں گے اور نیکس آپ لوگ خود ہی دیکھ لیجئے گا کہ جناب یہ بھی ریاکشن کا ہی چینل ہے اور یہ کتنے ویوز لے چکا ہے اور کیسے یہ ریاکشن کر رہے ہیں ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح آپ لوگ نے ریاکشن دینا ہے اور ان کی جو ڈیسکرپشن آئے یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے ڈیسکرپشن لازمی آپ لوگ ریاکشن والی ویڈیوز کی دیکھا کریں اور سیم اسی طرح کوپی کرنے کی کوشش کیا کریں انہوں نے بھی یہ جو ویڈیو ہے اوریجنل جن پر یہ ریاکشن کر رہے ہیں اس کا لنک یہاں پر دیا ہے ایک ہے یہ احتیاط آپ لوگ نے لازمی کرنی ہے اب آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ نے ویڈیو کیسے ایڈٹ کرنی ہے اب بل فرض آپ لوگ کسی بھی ویڈیو پر ریاکشن دینا چاہتے ہیں اب آپ لوگوں کے سامنے یہ والی ویڈیو آئی ہے یہ والی ویڈیو اور کچھ چھوٹی سی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تاکہ جلدی ہماری ویڈیو ڈاؤنلوڈ ہو جائے یہ والی جو ویڈیو ہے اس پر آپ لوگ ریاکشن دینا چاہتے ہیں تو اس کا 3 ڈاٹ پر کلک کر کے آپ لوگ نے لنک کوپی کر لینا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ لوگ نے گوگل کروم میں آنا ہے اور یہاں پر اس کے سرچ بار میں آپ لوگ نے لکھنا ہے سیف روم نیٹ سیف روم نیٹ لکھنے کے بعد آپ لوگ نے سرچ کرنا ہے جیسے سرچ کریں گے یہاں پر اس کی افیشل ویب سائٹ آجے گی یہاں پر آپ لوگ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ نے اس ویڈیو کا لنک پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ لوگو نے ڈاؤنلوڑ پر کلک کرنے جیسے ڈاؤنلوڑ پر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کی یہ ویڈیو ڈاؤنلوڑ ہونا شروع ہو جائے گی کچھ ہی دیر بعد آپ لوگوں کی ویڈیو ڈاؤنلوڑ ہو جائے گی ریاکشن کی ویڈیو بنانے کے لیے آپ لوگ نے سب سے پہلے اپنا جو بیگ گرونڈ ہے اس کو چیک کر لینا ہے آپ لوگ کوشش کریں کسی چیئر پر بیٹھ کے کسی صوفے پر بیٹھ کر آپ لوگ ریاکشن ویڈیو بنائیں مطلب ایک بیگرونڈ آپ لوگوں کا اچھا ہونا چاہیے نمبر دو آپ لوگ نے جو چیز مدنظر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ شور شرابے سے دور بیٹھ کر یہ کام کریں ریاکشن ویڈیو بنائیں نمبر تری آپ لوگ اکیلے بھی ریاکشن کر سکتے ہیں آپ لوگ اپنے ساتھ ایک فی میل بھی اٹیج کر سکتے ہیں میل بھی اٹیج کر سکتے ہیں مطلب دو دوست آپ لوگ مل کر کام کر سکتے ہیں اپنے بھائی کو ساتھ ملا سکتے ہیں اپنی بہن کو ساتھ ملا سکتے ہیں اپنی والدہ کو ساتھ ملا سکتے ہیں پوری فیملی بیٹھ کر آپ لوگ بھی ریاکشن ویڈیو کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے جناب آپ لوگ ریاکشن ویڈیو بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ نے انٹرو کیسے کرنا ہے جناب انٹرو آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں السلام علیکم ناظرین آج کس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی ویڈیو کا ریاکشن لے کر آئے ہیں جو کہ بہت ہی وائرل ہو رہی ہے یہ ویڈیو میں نے خود بھی نہیں دیکھی آپ لوگوں کے ساتھ میں اس ویڈیو کو دیکھوں گا اس ویڈیو میں ایک سکھ لڑکی پاکستان کا وزر کرتی ہے اور پاکستانی صحافی پاکستانی لڑکا اس لڑکی سے بہت ہی مزیدار سوالات کرتا ہے تو چلیے ہم آپ لوگوں کے ساتھ مل کر اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں مطلب اس طرح آپ لوگوں نے انٹرو دیکھنا ہے کوشش کریں کہ آپ لوگوں کے ریلیٹڈ یا سیم کنٹینٹ کے ریلیٹڈ جتنے بھی ریاکشن کے چینلز ہیں ان کی ویڈیوز آپ لوگ دیکھیں وہ دیکھیں کہ کس طرح انٹرو کرتے ہیں کس طرح ایکسٹرو کرتے ہیں کس طرح ویڈیوز پر وہ ریاکشن دیتے ہیں ان کے ٹائٹل ان کے ٹائگز ان کی ڈسکرپشن کس طرح ہوتی ہے مطلب لوگوں کے ریاکشن جو چینلز ہیں لوگوں کی جو ویڈیوز ہیں اس طرح کی جو آپ لوگ بنانا چاہ رہے ہیں ان کو دیکھیں ان سے سکھیں ان سے بہتر بنانے کی کوشش کریں پھر آپ لوگ انشاءاللہ کچھ ہی ماں بعد سکسسفل یوٹیوبر بن جائیں گے اب آپ لوگ نے کیا کرنا ہے ویڈیو ایزر سے شروع کر دینی ہے آپ لوگ نے ہاتھ میں اپنا موبائل نہیں پکڑنا جس موبائل میں آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس موبائل کو آپ لوگ نے ٹیبل پہ رکھ دینا ہے یا سامنے رکھ دیں یا ویڈیو آپ لوگ لیپ ٹوپ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں پیسی میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے پاس دو موبائل ہی ہونا ضروری ہے آپ لوگ ویڈیو جس پر آپ لوگ نے ریاکشن دینا ہے اس کو لیپ ٹوپ پہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ لوگ نے سامنے اگر موبائل پہ دیکھ رہے ہیں تو موبائل کو ٹیبل پہ رکھتے ہیں کسی بھی جگہ پر رکھ دیں جہاں پر آپ لوگوں کو ویڈیو کلیر نظر آئے اب آپ لوگ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو چلا دینا ہے جی میری بین آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی پاکستان میں ویلکم کرتے ہیں اس طرح آپ لوگ نے ریاکشن دینے ہیں جہاں پہ ہسنے والا سین ہے وہاں پہ آپ لوگ نے ہسنا ہے جہاں پہ سیڈ ہونے والا سین ہے وہاں پہ آپ لوگ نے سیڈ ہونا ہے کہہ کے لگانے ہیں ہسنا ہے انجوائی کرنا ہے مطلب انٹرٹین آپ لوگ نے کرنا ہے اور اس ویڈیو کے اندر اتنا آپ لوگ نے انوال ہو جانا ہے کہ دیکھنے والا جو ہے اس ویڈیو کو سکپ کر کے نہ جائے اس طرح آپ لوگ نے کرنا ہے اب ہم لوگ چلتے ہیں کہ آپ لوگ نے اس طرح کی ویڈیو کو ایڈٹ کیسے کرنا ہے اس ویڈیو کو ایڈٹ کے لیے میں انشورٹ کا یوز کروں گا لیکن آپ لوگوں کو جو بھی ایڈیٹنگ سوپٹوئیر ایزی لگتا ہے اس کا آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں میں اس پر کلک کروں گا اس کے بعد جناب نیکسٹ ویڈیو پر کلک کروں گا نیکسٹ جناب نیو پر کلک کروں گا تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو کلک کر لینا ہے جو آپ لوگوں کے ویڈیو سٹینڈ پر لگے موبائل سے ریکارڈ ہوئی ہے یہ میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے جناب اس کو میں ایکسپورڈ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے انٹرو جو ہے وہ چیک کر لینا ہے جہاں تک آپ لوگوں کا انٹرو آ رہا ہے وہاں پر لا کے جناب اس کو ایسے سپلیٹ کر لینا ہے ایسے آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں تک آپ لوگوں کا انٹرو ہے یہاں تک آپ لوگ نے ویڈیو نہیں لگانی اس کے بعد آپ لوگ نے یہاں سے جو ریاکشن ویڈیو ہے وہ شروع ہو رہی ہے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے یہ والا جو پپو والا آپشن ہے اس پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے کلک کریں گے تو جس ویڈیو پر آپ لوگ نے ریاکشن دیا ہوا ہے وہ ویڈیو آپ لوگ نے یہاں پر لگا دینی ہے ٹھیک ہے یہاں پر لگا دیں یہاں پر لگا دیں ٹھیک ہے درمیان میں لگا دیں جہاں پر بھی آپ لوگ لگا دیں لیکن آپ لوگ نے بڑی سکرین پر ایسے نہیں لگانی ویڈیو ٹھیک ہے یہ چھوٹی سی سکریر میں آپ لوگ نے ایسے کر کے یہ لگا دینا ٹھیک ہے اب یہ ایک بہترین فریم ہے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اپنا یہ جو بیگراؤنڈ ہے اس کو چیک کر لینا ہے ٹھیک ہے بیگراؤنڈ آپ لوگوں کو پہلے بتا جکا ہوں بیگراؤنڈ آپ لوگوں کا اچھا ہونا چاہیے اب آپ لوگ نے اپنی ساری مہارت ایڈیٹنگ میں شو کروانی ہے ایڈیٹنگ سے ہی آپ لوگوں کے ویڈیو میں جان آئے گی آپ لوگ نے ویڈیو کو چلا کر دیکھ لینا ہے بل فرض آپ لوگ اتنی حصے میں بولے ہیں تو آپ لوگ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اس کے بعد سپلٹ کے اپشن پر کلک کرنا ہے آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہاں پر آپ لوگ بولے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک بل فرض آپ لوگ بولے ہیں تو یہاں پر بھی آپ لوگ نے کلک کرنا ہے ایسے سپلٹ پر کلک کر کے یہ والا جو حصہ ہے یہاں پر آپ لوگ بولے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک آپ لوگ بولے ہیں تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس پر ایسے کلک کر کے اس کی جو آواز ہے وہ کم کر دینا ہے ایسے آواز آپ لوگ نے کم کر دینا ہے تاکہ یہ جو بول رہے ہیں ان کی آواز جو ہے وہ کم سنائی دے آپ لوگوں کی آواز یہاں سے اونچی سنائی دے تاکہ جو آڈینس ہے ان کو کلیر لی آپ لوگوں کی آپ لوگوں کا جو ریاکشن ہے اس کی سمجھ آسکے نیکس آپ لوگ چھپ رہے ہیں یہاں تک آپ لوگ چھپ رہے ہیں آپ لوگ نے کہا کہ یہاں پر آپ لوگ تھوڑا سا بولے ہیں یا ہستے ہیں جو بھی ہیں پھر آپ لوگ نے کیا کرنا ہے یہاں پر سپلیٹ کے اوپشن پر کلک کرنا ہے یہاں تک آپ لوگ ہستے رہے ہیں آپ لوگ نے کیا کرنا ہے دوبارہ سپلیٹ پر کلک کر کے اس اوپشن پر کلک کر کے آپ لوگ نے یہاں کی جو والیم ہے اس کو کیا کر دینا ہے سلوک کر لینا ہے کوشش کر رہی ہے یہاں پر جو پرسند ہے جو زیر میں رکھ رہی ہے آپ لوگ نے اب اس کی پرسند ہے کتنی ہے تیرہ پرسند ہے اور پیچھے والا جو آپ لوگ نے کلپ یہاں پہ کیا تھا اس کی پرسند ہے کتنی ہے یہ بھی آپ لوگ نے دیکھ لیے اس کی پرسند ہے ہی پندرہ ہے تو آپ لوگ اس کی بھی ایسے کلک کر کے کہیں کہ اس کی بھی تیرہ کریں تاکہ آپ لوگوں کو آئیدیا ہو جائے کہ جتنی بھی آپ لوگ نے وائس ایڈجسٹ کرنی ہے وہ 13% 12% 9% آپ لوگوں نے ایڈیٹنگ کے دورانا خود چیک کرنی ہے کہ جہاں پر آپ لوگوں کی آواز کلیر آئے اور اوپر جو ویڈیو آپ لوگ چلا رہے ہیں جس ویڈیو پر آپ لوگ ریاکشن دے رہے ہیں اس کی آواز کم سے کم آئے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ لوگوں نے ایڈیٹنگ کرنی ہے اور جب آپ لوگوں نے ایکس لوگ کرنا مطلب ویڈیو اینڈنگ کرنی ہے پھر آپ لوگوں نے یہ ویڈیو نہیں چلانی پھر آپ لوگوں کی اکیلی ویڈیو ہونی چاہیے آپ لوگوں نے مکمل ویڈیو ایڈ کرنی ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں کی ویڈیو کا جو فائنل ہے وہ ہو رہا ہے آپ لوگوں نے اینڈ پر یہی بتانا ہے امید کہتے ہیں ناظرین آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگ نیکسٹ کس ویڈیو پر کس مووی پر کس گانے پر کس نیوز پر یا کس ڈرامے پر ریاکشن کروانا چاہتے ہیں تو لوگوں کی جو پسند ہوگی آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوتا جائے گا تو ون بائی ون جو لوگ کہیں گی اس پر آپ لوگ ریاکشن دیتے رہے تو امید کرتے ہیں ناظرین آج کی یہ انفرمیٹی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی میں سے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ